آج کی سمیہ میں زیادہ تن لوگ جس طرح کی لائف سٹائل جی رہے ہیں ان کا تناو یا مانسک سمسیہوں سے گھرے رہنا عام بات ہے جس کی وجہ سے کئی بار ویکتی انزائیڈی کی سمسیہ سے شکار ہو جاتا ہے دوستان اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ دنہ دوا کے انزائیڈی کسی چھوٹکار پان سکتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے لئے ایسے اپائے لائے ہیں ڈائیٹ چارٹ لائے ہیں کہ آپ کا پورے دن کا کھان پان کیا ہونا چاہیے اور کیا چیزیں آپ کو کھانا چاہیے کیا نہیں اور آپ کے لئے ہم ہوم ریمیٹیز بھی لائے ہیں یوگا بھی لائے ہیں جس سے آپ انزائیڈی کی پریشانی سے ہمیشہ کے لئے چھوٹکار پاسکیں ہائی ایفلیون میں ڈاکٹر گوسرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستان اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے بیچے ریکٹ لائے کو سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹیفکیشن اور لائک بٹن ہے اس کے دوائے ہمیں شہد دی رہے ہیں بینے کسی دیری کی شروع کرتے ہیں یہ انٹریسٹنگ فیڈیو ہے دوستان انزائیڈی اور منٹل بس آرڈر بن چکا ہے لیکن اس میں سے بہت لوگ ابھی بھی اس کے لکشنوں صاف دھانیوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں آج کی تیجی سے بڑھتی دنیا میں اگنیشیز ہونا عام بات ہو گئی ہے لیکن جیسے یہ حص سے زیادہ بڑھ جائے آپ کی انزائیڈی شریر اور دماغ پر بری طرح اثر کرنے لگتی ہے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر دن کی ان ایکٹیویٹی کا بھیاس کریں پریکٹس کریں جس کے ساتھ آپ کو انزائیڈی سے چھوٹکارہ مل سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ ایکٹیویٹی سے جڑے ڈیس آرڈر سے بھی بچے رہیں گے ایسا کرنے کے لئے ہم آپ کو انزائیڈی کے گھریل اپائے کے بارے بتا رہے ہیں انزائیڈی کے گھریل اپائے آپ کے روز مر رہے ہیں شیڈول میں پھٹ تو بیٹھیں گے یا آپ کے اگنیشیز دماغ پر بھی طریقے سے ہنڈل کریں گے دوستہ پہلا اپائے سوست رہی ہے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ سوست شریر سوست دماغ سے ہی ملتا ہے یہ بات ہر طریقے سے صحیح ہے اگر آپ انزائیڈی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ہیلڈی لائف سٹائل اپنانی ہوگی ایسا اس لئے کیونکہ آپ سوست رہیں گے تو انزائیڈی کبھی بھی آپ کے پاس بھی نہیں آپ آئے گی اس کے پیچھے کا قارن یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگ انزائیڈی اس لئے محسوس کرتے ہیں کیونکہ شارعر ایک طور پر فٹ نہیں ہوتے یا پھر ایسی کسی ایکٹیوٹی میں شامل ہوتے ہیں جو ان کی ہیلڈ پر غلط اثر ڈال رہی ہوتی ہے اس لئے دھیان سے روز ہیلڈی کھانا کھائیے ایکسسائز بیعام کیجئے الکوہل نہ پیجئے اور اچھی سے سوئیے اگر ایسا نیمت طور پر کیا جائے تو انزائیڈی کا یہ سب سے اچھا گھر ہلو پائے اور آسان ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کی لمبے سمیت تک مدد کرے گا دوسرا اپائے ہے بریتھنگ ایکسسائز جب تناف زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ انزائیڈی اٹیک کی وجہ بھی بن سکتا ہے اپائے میں شامل ہے خود کی بریتھنگ ریٹ کو کنٹرول کرنا ادھارن کے لئے اگر آپ کسی انٹرویو کا سامنے کرنے جا رہے ہیں ایگنیشیز محسوس کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک منٹ کے لئے گہری سانس لیں اور ایسا دس سے پندر میٹ تک کرتے رہیں یہ آپ کو شاند کرے گا اور انزائیڈی اٹیک کی ستھی آنے سے بچائے گا دوسرا اگلا جو اپائے ہیں میڈیٹیشن کریں اس کی پریکٹیس کریں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میڈیٹیشن منگ شاند کرنے اور شریر کو ریلیکس کرنے مدد کرتا ہے اکثر ایگنیشیز اٹیک کے دوران ہمارے بچار اور دل کی دھڑکن مانو بھاگنے سے لگتے ہیں اور ہمیں ہاتھ سے نکل جانے والی استدھی محسوس ہوتی ضروری ہے نیم سے روز میڈیٹیشن کیا جائے آپ اپنے دن کی کچھ سمیں میڈیٹیشن کو ضرور دیں کوشش کریں یہ سمیں صبح کا ہو اگر آپ اس کی پریکٹیس نیم سے کی جائے تو آپ کو اپنے دماغ پر کنٹرول محسوس ہوگا ساتھ ہی آپ کو دماغ ریلیکس بھی محسوس ہوگا محسوس ہوگا موٹرن دنیا میں سب سے اچھا اور اثر دار یہ گھرے لپا ہے دوستوں اگلا ہے اپنے در کا سامنا کریں فیس یور فیرز انزائیٹی کی وجہ بننے والی چیزوں سے دوری بنا لینا انزائیٹی سے بچنے کا شورٹ ٹم حلے کیونکہ اگلی بار جب آپ اس چیز کا سامنا کریں گے تو آپ کے سامنے وہی سائیکل پھر سے چلے گی اس کی جگہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے در کا سامنا کریں تاکہ وہ ایک بار میں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اس طرح سے آپ اپنے در سے باہر آئیں گے اور بھابیشے میں انزائیٹی ہونے کی سمحاب نہ بھی نہیں ہوگی جب بھی آپ کے سامنے کوئی در آئے اس کا سامنا کریں اور اس پر جیت بھی حاصل کریں دوستوں اگلا ہے ایک ساتھ کئی چیزوں کے بارے میں سوچنے سے بچیں کئی بار لوگوں کو انزائیٹی اٹیک اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کئی سارے ویچار تھوٹس ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ کئی سارے ویچار ہونے سے دماغ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور پھر کوئی بھی کام اچھے سے نہیں ہو پاتا اس استیتی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیون پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اس لیے انزائیٹی کے گھرے لے اپائے میں ایک اثر دا اپائی یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے تھوٹس ویچاروں کو نہ سوچا جائے جب بھی لگے آپ کی دماغ میں کئی سارے ویچار ایک ساتھ آ رہے ہیں تو اپنی ساسوں پر فوکس کرنا صحیح رہتا ہے میڈیٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے دوستوں آپ انزائیٹی کو ختم تک نہیں کر سکتے جب تک انزائیٹی کے کارن کا پتہ نہ کر لیا جائے اس لیے کچھ دے شاد مند سے بیٹھ جائیے اب اپنے شریر کی کمیوں راسپس کی چیزوں پر دھیان دیجئے اس طرح سے آپ اپنے شریر کو لے کر جاک رکھوں گے یہ انزائیٹی کے گھرے لے اپائے میں کافی کارگر اپائے کیونکہ انزائیٹی کی ایک وجہ چیزوں کو لے کر صاف سمجھنا ہونا بھی ہو سکتا ہے اس طرح جب آپ خود کو اور اپنے ویچاروں کو سمجھ سکیں گے تو انزائیٹی کا رسک بھی کم ہو جائے گا اس اگلا ہے خود کو کنٹرول کریں اپنی لائف کو بھی آپ نے کب سب سے زیادہ اگنیشیس محسوس کیا تھا نشیتی تب جب آپ کو لگا کہ جو بھی آپ کے آس پاس ہو رہا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس انزائیٹی کی گھرولی اپائے کا استعمال کا نہ تھوڑا کٹھین ہے لیکن جب یہ آپ ایک بار کر لیں گے تو آسانی سے انزائیٹی کا دور کر پائیں گے اس لئے بھاگے کے بھروں سے بلکل نہ رہیں بلکہ اپنے آس پاس ہو رہی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیں ذمہ داری لیجی ان چیزوں کو بت لیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لئے صحیح نہیں ہے وشواس کیجئے آپ یہ بدلہ کر سکتے ہیں اور آپ سکشم ہیں لیکن اس کنٹرول کو کرنے کی پرکریہ میں اس کو حس سے زیادہ بلکل نہ کریں کنٹرول کو لمبے سمیت تک چلانے کیلئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھیں دوستہ اپنے پسند دینا کاموں کو سمیت دیں آج کل کی سمیت میں ٹھیڑ سامر تناؤ بھرا کام بھی انزائیٹی کو بڑھاتا ہے انزائیٹی کے گھریلے اپائے میں سے ایک کارگر اپائے ہیں دوستہ یہ پسند دینا کاموں کو خود کو ویست رکھنا اس لئے اپنے ویست زندگی میں کچھ سمیت ان کاموں کے لئے نکالیے جو آپ کو بہت پسند ہیں پھر چاہے آپ پڑھتے ہوں نوکری کرتے ہوں اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوستہ اس طرح سے آپ کی شریر میں ایک نئی ارجہ محسوس ہوگی جس سے آپ کو اپنے اور لائف کے لئے اچھا محسوس ہوگا اس سے انزائیٹی سے بچنے میں مدد ملے گی دوستہ کبھی کبھی ہم اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے رکھنے سے کتراتے ہیں یا دی آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں تو بتا دیں آپ اپنے پریشانی یا انزائیٹی کے قارن دماغ میں آنے والے نقراتمک ویچاروں کو پیپر پر لکھیں اسے کرنے سے آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے دوستو گہری لمبی سانسے لینے سے بھی انزائیٹی کی سمسزہ کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا انزائیٹی ہونے پر بیکتے کہ ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی وہ جلدی جلدی سانس لینے لگتا ہے اسے میں آپ ایک سے چار تک کاؤن کریں گہری لمبی سانسی میں اسے کرنے سے آپ اپنی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ انزائیٹی کلیکشن کیا ہے ہمیشہ سوچتے رہنا اپنی سوچ میں کھوئی رہنا برین فوق اکثری ریٹیٹ رہنا سونے پریشانی اپنے ویچاروں سے کنٹرول کھونا شریر پر کنٹرول کھونا ہمیشہ خوف میں رہینا فوکس نہ کر پانا یہ سب انزائیٹی کے سمٹرم الکشن ہیں دوستو دوستو آپ کو انزائیٹی میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں اور ڈائیٹ پلان آپ کا کیا ہونا چاہیے دوستو سب سے پہلے اپنے ڈائیٹ میں ڈارک چاکلیٹ کو شامل کریں یہ پورے وشو بھر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ڈیزائٹ ہے دوستو یہ آپ کے مانسک سوست میں ایک پوزیٹیو ریشن بتاتا ہے اس میں موجود فلینا والز اور ٹپٹو فین جو مانسک استیتی کو بہت اچھا کرنے مدد کرتی ہیں دوستو ڈارک چاکلیٹ نہ کیول ایل ٹپٹو فین کے کارن سیروٹینین کا استھر کو بڑھا سکتا ہے بلکہ اس میں چینی کے روپ میں کاربو ہیڈرٹ بھی شامل ہوتی ہے جو مستقش کو ادھیک سیروٹینین پہتپان کرنے کے لئے سنکھیت دیتا ہے اس لئے جب بھی آپ تناف گرس یا چینیت محسوس کر سکتے ہیں تو ڈارک چاکلیٹ کا ایک یا دو بلوک آسانی سے سیون کر سکتے ہیں دوستو اس بات کا پرمان ہے کہ گرین ٹی میں ایل ٹھینین ایمینو ایسٹ اچھی مطلب پایا جاتا ہے جس سے مانسک سوست پر پوزیٹیو پرباہ پڑتا ہے یہ ہمارے شریف میں چینیتا اور تناف کو کم کرنے مدد کرتا ہے دوستو اپنی ڈائیٹ میں ایک سے دو کپ گرین ٹیوں ضرور شامل کریں دوستو پروبائٹک فوڈ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں دہی فارمیٹڈ فوڈ ادھی یہ خات پیداد پروبائٹک سے بھرپور ہوتے ہیں اٹلیو دوسا ڈھوکلس جیلیوی کیفی چھاڑ دہی یہ سب پروبائٹک فوڈ ہوتے ہیں دوستو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لئے کافی اچھی ہوتے ہیں دوستو اپنے ڈائیٹ میں ترمریک کو جو ہماری شریف میں سیرٹونیم کے سطھر کو بڑھانے مدد کرتا ہے جو چندہ اور افساد کو دور کرتا ہے دوستو کیمو مائل ڈیزی پریوار کی پھولوں میں سے ایک ہے جو عام طور پر ایک جڑی بوٹی کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے اس سے اچھ ماترہ میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو نیند کی سمسیا چندہ پاچن سمدھ پریشانی اور تچہ سنکرمانس کو اور انزائیٹی کو کنٹرول کرنے مدد کرتی ہے دوستو آپ سونے سے دو گھنٹے پہلے کیمو مائل چائے کا یوز کر سکتے ہیں دوستو ادھرک اپنے انٹی گیسٹرک گھنوں کے لئے جانا جاتا ہے اور عام طور پر خاصی سردی کی اپچار کے لئے ہربل چائے کے لئے رکمی یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سیروٹیننگ کے سطھر کو پوری طرح سے پربابت کرتا ہے اور بینجو ڈائجو پینین دواؤں کی طرح انزائیٹی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اپنے پورے لاب کیلئے کچھے ادھرک یا ایک چمچ ادھرک کے رس کو ایک چمچ شہد کے ساتھ دن میں دو بار یوز کریں دوستو بادم ویٹامین ای میکنیشم کا بھرپور اس طرح تھے لگ لگ ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ویٹامین ای اور میکنیشم آپ کی مانسک سوست کو اتم بنانے میں اور انزائیٹی کی لکشن کو کم کرنے مدد کرتا ہے اگر آپ کو سادہ بادم پسند نہیں تو آپ بادم والا دودھ یہ بادم کا مکھن کا یوز کر سکتے ہیں دوستو ویٹامین ڈی کی کمی افساد وچنتہ کی بیچ ایک گھنشت سمبندوں کی پشتی کرتا ہے سستیتی میں انڈی کی زردی ویٹامین ڈی کا ایک بڑا استرود ہے انڈی میں ٹیٹروفین بھی ہوتا ہے جو ایک امینو ایسیڈ ہے سیڈیٹونین بنانے مدد کرتا ہے سیڈیٹونین ایک نیرو ٹرانس میٹر ہے جو مون نیند ویسپلتی کو بیلنس کرنے مدد کرتا ہے اس سمسے دور انڈے کا یوز کرنا کافی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس کا پورا لگ اٹھانے کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے آپ آئیز ایسٹر کاجو لیو بیپ انڈے کی زردی ادی کا یوز کر سکتے ہیں جو زنگ سے بھرپور ہوتے ہیں اپنے میہمی ٹائٹ میں اس کو ضرور شامل کریں نوستو ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی جن لوگوں میں مگنیشم کی گمی ہوتی ان میں انزائیٹی کی سمسی آپ دیکھ گئی انزائیٹی اٹیک کی اپیسوڈ سے بچنے کے لئے پرکرتی روپ سے میگنیشم یک خات پی دات نے ہری پتہ دا سبز پالک میں تھی چولائی فلی نٹس بی ثابت ناج فلی میگنیشم کے اچھی سطور تھے ان خات پی دات کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں دوستو کئی ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی اومیگا 3 فیٹی ایسیٹ سمسیہ کو کم کرنے کیلئے پوزیٹی فروپ سے کام کرتا بس مچھلی چیا سیڈ سویبین آلسی کے بیچ اکروڈ کے ساتھ پریسٹ آلیو جیسے خات پیداد میں اومیگا 3 فیٹی ایسیٹ کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے دوستو بہتر ریزلٹ کے لئے ان خات پیداد کو اپنے ڈیلی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں دوستو ویٹامین بی کمپلیکس تھائی مین رائی بو فلی می نیاسی کو بل ایمین سہید ویٹامین بی کمپلیکس تنتری کا تنتر کو مضبوط بنانے مدد کر دی ان ویٹامین وں سبح ناشتے میں ملٹی گرین بی سینڈوچ لینا کو کو دودھ لینا ایک کلاس ناشتے کے بعد ایک کٹوری پپیتہ لینا دو بہر کے کھانے میں چپاتی کوفتی کھینے کر رائیتہ لینا شام کی چائے میں کی مائل کی چائے کپ لینا بھونے ہوئے قددو کے بیچ ایک دوسروں ہم بتائیں گے انزائی میں کی نہیں کھانا کن چیز سے پریز کرنا دوسروں شراب آپ کے انزائی ڈیس آرڈر کی سمسیہ پر کافی نیگیٹی تریفت سے کام کرتی ہے اس سے جلدی سے جلدی بند کریں آہر میں اتی کیفن کی ماترہ بھی اس سمسیہ کو بڑھانے کا کام کرتی اپنی چائے کافی کے ماترہ کم رکھ دوسروں ایک ریسر بتاتی ہے آہر میں زیادہ شگر کی ماترہ ہونے پر شریر میں بلڈ شگر کی ماترہ اتار چڑھ دیکھا جاتا ہے دوسروں کریش ڈائیٹ پر نہ رہیں شریر میں ہمیشہ پوشک تطور کی کمی چھلکو پانی میں ڈال دیں کچھ منٹ کے لئے اُبال کر رکھ لیں اُبل گرم گرم بھاپ کو سونگ اس سے آپ کی چنتہ کی سمسیت ہو جائے دوستو اس کے علاوہ ایک کپ تاز سنترے کے جوز میں چمش شہد چھتکی اور جائفل پاورڈر ڈال کر پی جائیں دوستو رات بھد دس بادم کو پانی بھگو کر رکھیں اگلی سوفہ بادم کو چھیل لیں ان کا پیس تیار کر بادم کا پیس جائفل پاورڈر اور ایک چھتکی ادھر اور ایک کپ دودھ میں لائے اس مشرن کو پی جائیں اس مشرن کو ہفتے بھر پورے دن میں کئی بار پینے کی کوشش کریں دوستو جائفل ایک خوش پدار مسالہ ہے جو شریر اور ماس پیش وں کا آرم دینے مدد کا ترساتی تاناوف سے بھی لڑتا اس لئے چنتہ تاناوف اور ڈپریشن کے لئے یہ بہت پربابی ہے دوستو جائفل کے تیل کی سگھن کو سننے سے آپ کے مون اور مستی کی تھکاوت کم ہوتی اس کے نوا آپ اپنی ڈائیٹ میں آدھ چنتہ جائفل کا پاورڈر بھی مکس کر کھا سکتے ہیں دوستو دیلی اور ماتھیں کو زمین پر ٹکالے اور اپنی سانسوں پر دھیان رکھیں دوستو شہواسن یوگا انزائیٹی ڈپریشن کو دور کرنے کے سب سے اچھا یوگا مانا جاتا ہے شہواسن کی پریکٹس ضرور کرنا چاہیے شریعہ کی ایسی مسئل کو بھی راہ دیتا جن کو سبھی کو شیئر کر اور شیئر کریں شکریہ شکریہ